قیمتی لمحے تربیت میں دونوں کا حصہ بھی ہے جس میں زیادہ کم کی بات زیادہ مناسب نہیں لگتی ہے دونوں کا حصہ بھی ہے ہاں فطری طور پر بچے ماں سے زیادہ قریب ہوتے ہیں فطری طور پر ماں کے پاس بچے زیادہ وقت رہتے ہیں فطری طور پر ماں سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو اس طرح ماں اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ وقت بتاتی ہے اس لیے ماں کو زیادہ دھیان دینے کی ضرورت پڑتی ہے ادروائز باپ کام پہ جاتا ہے محنت کرتا ہے مزدوری کرتا ہے جوپ پہ جاتا ہے تجارت پہ جاتا ہے سفروں پہ جاتا ہے تو ذرا سا گیپ آ جاتا ہے باپ کا اپنے بچوں کے درمیان لیکن وہ جب بھی رہتا ہے وہ اپنا پورا ٹائم وہ اس میں لگا دینا ہی بہتر ہے اب ذرا دیکھیں آپ کہ ہماری جو اسلاف ہیں ان اسلاف کی تربیت میں ماں کا حصہ زیادہ نظر آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بھی ذکر آتا ہے ان کی ماں کا تذکر آتا ہے جب امام بخاری کا تذکر آتا ہے تو ان کی ماں کا تذکر آتا ہے اور اسی طرح حضرت اسماعی علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو ان کی ماں کا تذکر آتا ہے اپنے محدثین کا ذکر آتا ہے تو ان کی ماں کا تذکر آتا ہے یعنی ماں کا تذکرہ ہر جگہ ملتا ہے ماں کا تذکرہ آتا ہے ماں اردو میں کہتے ہیں اس میں بھی ماں ہے تلگوں میں امہ کہتے ہیں اس میں بھی ماں ہے کنرمے میں امہ کہتے ہیں اس میں بھی ماں ہے اور فارسی میں مادر کہتے ہیں اس میں بھی ماں ہے تو جہاں بھی ماں کونسپٹ ہے نا اس میں میم کا الفابیٹ اس میں یم کا الفابیٹ ضرور پائے جاتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ ماں ایک ایسا الفابیٹ ہے جو بچہ بہت آسانی سے سیکھتا ہے سب سے پہلے سیکھتا ہے ماں 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 وہ سب سے پہلے سیکھتا ہے اس لیے عرب حضرات جب الفابٹ رکھتے ہیں نا وہ علیب با سے نہیں شروع کرتے ہیں وہ لوگ ماں سے شروع کرتے ہیں ہمارے پاس علیب با تاسا ہے نا ان کے پاس میم سے شروع ہوتا ہے بھائی یہ میم سے کیوں شروع ہو رہا ہے یہ میم اس لیے شروع کر رہے ہوں کہ بچہ ماں کا لفظ بولنا جلدی سکھتا ہے اس کے بعد میم کے بعد بات سکھاتے ہیں کیوں بابا 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 وہ سکھتا ہے تو اس طرح وہ لوگ سکھاتے ہیں تو ماں کا یقیناً حصہ زیادہ ہے اس لئے اللہ کے رسول نے ماں کے بارے میں زیادہ عجر بتایا ہے کہا نا صحابی نے کس کی خدمت کروں تو اللہ کا رسول نے کہا چھاؤ تمہارے ماں کی پھر کس کی ماں کی پھر کس کی ماں کی پھر کس کی چوتھی بار کہا پاک کی تو گویا عجر میں بھی ماں زیادہ ہے تکلیب بھی زیادہ ماں اٹھا دیئے رات میں بچہ جب روتی اٹھتا ہے تو باپ ادھر مو کر کے سو جاتا ہے لیکن ماں اس گود میں لیتی ہے اور جب تک بچہ نہیں سوتا ماں نہیں سو سکتی باپ سو جائے گا لیکن ماں نہیں سوتی ہے بستر گیلا ہو جاتا ہے ماں اس کو جو ہے پھر گیلے بستر پر خود سوتی ہے اور بیٹے کو جو ہے اس کو گرم بستر پسلا دیتی ہے خود بھوکی رہتی ہے لیکن اس کو کھلاتے رہتی ہے پریشان رہتی ہے اپنی پریشانی کو پی جاتی ہے لیکن بچے کو نہیں بتاتی کہ میں ہی پریشان ہو مرتے دم تک بھی جب مرنے کا وقت بھی آتا نا تب بھی ماں اپنے بچوں سے کہتی کہ بیٹا اچھے رہنا اپنا خیال کرنا لیکن ماں اپنا درد نہیں ستت سناتی اپنے بچوں کو توا خانے میں تڑپتے رہتی ہے لیکن پھر بچوں سے نہیں کہتی کہ بیٹا تکلیف ہو رہی ہے ماں اپنی کا پر ماں ہوتی ہے لہذا یقینا باپ کی مقاول ماں زیادہ بچوں سے خریب ہوتی ہے اس لئے ماں کو زیادہ وقت دینا چاہیے تربیت کے لحاظ سے امید کرتا ہوں آپ کا جواب مقابلہ ہوگا جزاک اللہ خیال ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں